ہیلو دوستو لے کر آگئی ہوں میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور مزیدار سی سیریز جس میں ہماری فیمیل لیڈ ایلر کو ہو جائے گا اس کے بوڈی گارڈ سے پیار لیکن دوسری طرف ہی وہ روڈ ماسٹر شین کی فیونسی ہوتی ہے جو کہ اسے بہت پیار کرتا تھا اب ایلر اپنے پیار کو کیسے حاصل کرے گی یہ جاننے کے لیے ہم بڑھتے ہیں اس سیریز کے فرسٹ ایپیسوڈ کی طرف ایپیسوڈ کے شروعات میں ہماری فیمیل لیڈ ایلر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ فیمس ایکٹرس ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے کراٹے ٹیکنیک میں بھی ماسٹر کر رکھا تھا جس میں اسے کوئی بھی نہیں ہرا سکتا یہاں ایک لڑکا اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ میری چھوٹی سسٹر ایلر کافی ٹائم کے بعد ہماری ملقات ہو رہی ہے اور تم کافی پیاری بھی ہو گئی ہو میں بھی سنگل ہوں اور تم بھی جوان تو کیوں نہ تم میری گرفرینڈ بن جاؤ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب آنے والا تھا جبکہ ایلر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے الٹا پٹک دیا اس کو زمین تک کب لے آئی یہ تو اس بیچارے کو پتا تک نہیں چلا بہت ہی نزدیکی سے اسے موت دکھا کر واپس لے آتی ہے لیکن ایک لڑکی ہو کر اس نے کراٹی کیوں سیکے آخر اسے ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تھی یہ جاننے کے لیے ہمیں فلیش بیک سے ایلر کے بچپن کا سین دکھایا گیا اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہ اپنے ڈیٹھ کے لیے رو رہی ہوتی ہے تب ہی مسٹر یوے اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگا کہ آج سے میں تمہارا فادر ہوں تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی ایون کہ اس کے سامنے ایک آدمی کو لاکڑا کیا تھا یہ کہہ کر کہ یہ ہے وہ آدمی جس نے تمہارے ڈیٹھ کو مار ڈالا یلو نائف اور اپنے ہاتھوں سے ہی اسے ختم کر دو ایلر تو ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہتی لیکن مسٹر یوے بولا کہ اگر تمہیں ایسا نہیں کروگی تو پھر اسی نائف کے ساتھ تمہاری بھی جان جا سکتی ہے اس لیے نہ چاہتی ہوئے بھی ایلر نے اس آدمی کو مار ڈالا جبکہ مسٹر یوے اسے ہستے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ابھی تو تمہیں اور بہت کچھ سیکھنا ہے یہاں پریزنٹ میں بھی مسٹر یوے پہنچ جائے تھے اور اس کا یہ والا بیہیویئر دے کر کہنے لگے کہ میری بیٹی اب بڑی ہو چکی ہے اور کافی کچھ سیکھ بھی گئی ہے نیکس سین میں ایلر ابھی اپنی گاڑی سے اتر کر آگے آئی ہی تھی کہ اسے میڈیا ریپورٹرز نے گھیر لیا اور پوچھنے لگے کہ مسٹر ایلر ہمیں آپ کے بارے میں ایک نیوز ملی ہے کہ آپ پچھلے تری مند سے پریگنٹ ہے کیا اب آپ اپنے فیونسی مسٹر شین سے شادی کر لیں گی پلیز ہمیں اس بارے میں کچھ بتائے نا ایلر ان لوگوں کے یہ سارے سوال سن لیتی ہے لیکن پھر بھی کوئی جواب نہیں دیتی دوسری طرف ایک لڑکا ایک معذور انکل کو ڈانٹ رہا تھا کہ اگر تم معذور ہو تو گھر بیٹھو باہر آنے کی کیا ضرورت ہے تمہاری وجہ سے میرے شوس گندے ہو گئے ہیں تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ میرے شوس کس برینڈ کے اور کتنے مہنگے ہیں وہ انکل سوری کر رہا تھا لیکن یہ لڑکا کچھ بھی نہیں سنتا بلکہ اپنے شوس کے پیسے مانگ رہا تھا ایلر اس کے پاس آتے ہوئے بولی کہ اپنے اس فیک برینڈ کے پیسے مانگنے کے بجائے ابھی کیا بھی انکل سے مافی مانگو جبکہ وہ لڑکا کہنے لگا کہ تم ہوتی کون ہو ہمارے بیچ میں ٹانگیا اڑانے والی اس نے میرے شوس گندے کیے ہیں تو پیسے تو اس کو دینے ہی ہوں گے یہ معذور ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسے چھوڑ دوں گا اس کے بعد تو کچھ بھی کہے بغیر ایلر نے اسے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کھینج دیا جس پر وہ لڑکا بھی ابھی سے تھپڑ مانے والا تھا لیکن اینڈ ٹائم پر ایلر کے بوڈی گارڈ سے بائن نے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے پیچھے دکیل دیتا ہے ایلر بھی وہاں سے جانے لگی تھی ادھر سے بائن اسے روکتے ہوئے کہنے لگا کہ میس ایلر میں آپ کا بوڈی گارڈ ہوں اور مجھے مسٹر شین نے ہی آپ کے لیے ہائر کیا ہے وہ تنس کرتے ہوئے بولی کہ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی کی ضرورت ہے کیا خیر تم یہاں سے جا سکتے ہو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں وہاں سے جانے کے بجائے سے بائن کہنے لگا کہ میس ایلر مجھے مسٹر شین نے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہائر کیا ہے اور میں اپنی ڈیوٹیز کو نبائے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتا اب جب وہ اتنا زید کر رہا تھا تو ایلر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے اگر تم مجھے پروٹیکٹ کر سکتے ہو تو پروف کرو میرے ان دونوں آدمیوں کو ہرا کر دیکھاؤ یہ کہتے ہوئے ایک سمائل کے ساتھ وہ سبائن کے بہت زیادہ قریب آ گئی تھی اور اس کے بعد ان لوگوں کو لڑتے ہوئے چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی کڑی ایلر نے جب دیکھا کہ اس کا بوڈی گارڈ تو آسانی سے جیت رہا ہے تو وہ فوراں وہاں سے چلی جاتی ہے تاکہ سبائن اسے ڈون ہی نہ پائے پر جب وہ پارکنگ میں پہنچی تو سبائن اس کے سامنے کھڑا تھا اسے دیکھ کر پوچھنے لگی کہ تم کوئی ڈوگی ہو کیا جو مجھے سمیل کرتے ہوئے یہاں تک پہنچائے فرنا تو تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں یہاں پر ہوں وہ بھی اس کے بیک سے ایک چپ اتار کر اسے دیکھاتے ہوئے کہنے لگا کہ نہیں میں سمیل تو نہیں کرتا لیکن میں نے آپ کے کپڑوں پر یہ جی پی ایس لگا دیا تھا فلیش بیک سے ہم دیکھتے ہیں جب ایلر اس کے بہت زیادہ قریب آ گئی تھی تب ہی موقع دیکھ کر سبائن نے بھی اس کے کپڑوں پر وہ جی پی ایس لگا دیا تھا تاکہ وہ جان سکے کہ ایلر کہاں جا رہی ہے پریزنٹ میں وہ کہتا ہے کہ میس ایلر آپ کے کہنے کے مطابق میں نے آپ کے دونوں آدمیوں کو ہرا دیا اب پریز مجھے اپنی ڈیوٹیز کو پرفوم کرنے دے لیکن ایلر ابھی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ نہیں مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں جاؤ یہاں سے اس بار سے بہن کو بھی سختی کرنی پڑی وہ کہتا ہے کہ میس ایلر مجھے آپ کے لیے مسٹر شن نے ہائر کیا ہے اور آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں کہ آپ مجھے اپنی ڈیوٹیز کو پرفوم کرنے سے روکھیں پریز آپ میرے لیے مصیبتیں مت بڑھائیں ایلر اس کے قریب آ کر اس کی گلاسز اتار دیتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ تم دیکھنے میں اتنے برے بھی نہیں ہو چلو ٹھیک ہے میں کچھ ٹائم کے لیے تمہیں اور دیکھ لیتی ہوں یہ کہہ کر اسے گاڑی کے چابیاں پکڑا دی جبکہ سبائن بولا کہ میس ایلر آپ کہاں جا رہی ہے وہ کہنے لگی کہ ہم پارکنگ میں کھڑے ہیں تو کوئی جہاز تو نہیں اڑاؤں گی نہ گاڑی چلاو سبائن بھی چلتی سے ڈرائیونگ سیٹ پکڑنے کے لیے جا ہی رہا تھا ادھر ایلر بولی کہ میسٹر شن نے تمہیں یہ نہیں سکھایا کہ اپنے بوس کے لیے دروازہ بھی کھولا جاتا ہے اب وہ بیچارہ دوبارہ سے آ کر اس کے لیے دور اوپن کرنے لگا ایلر کو تو دل ہی دل میں اس پر غصہ آ رہا تھا کہ یہ کتنا سٹوپیڈ انسان ہے کیونکہ اسے کسی بوڈی گارڈ کی ضرورت ہی نہیں تھی پھر اسے کہنے لگی کہ مجھے میسٹر شن کے پاس لے چلو دوسری طرف میسٹر شن کو دکھایا گیا اس کے ایک آدمی نے چوری کی تھی چس کی وجہ سے اسے کافی مار بھی پڑی تھی اب وہ یہاں پر مافی مانگ رہا ہوتا ہے لیکن میسٹر شن کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ کافی سالوں سے کام کر رہے ہو اگر تم میرے ہی گھر میں چوری کر سکتے ہو تو تم کبھی بھی غدار بن سکتے ہو جو کہنے کے بعد وہ اس کی ایک انگلی کار دیتا ہے اور اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ جا کر اسے دریا میں پھینک دو وہ آدمی چلاتے ہوئے ایک چانس مانگ رہا تھا لیکن شن نے اسے کوئی بھی چانس نہیں دیا اسے یہاں سے لے جانے کے بعد تب تک ایلر بھی پہنچائی اسے دیکھ کر میسٹر شن نے بھی اپنا مو ٹیک کر لیا اور اسے پوچھنے لگا کہ بیبی آج شوٹنگ پر تمہارا دن کیسا رہا چبکہ ایلر تو ابھی بھی غصے میں تھی کہنے لگی کہ باقی سب تو ٹھیک تھا لیکن تمہارا یہ باڈی گارڈ مجھے بلکل بھی پسند نہیں آیا شن کہنے لگا کہ کیوں سبائن تو میرا بہت اچھا دوست ہے سبائن کے علاوہ میں کسی پر بھی پوری طرح سے ٹرسٹ نہیں کرتا ایلر کہنے لگی کہ نہ تو اسے ہسنا آتا ہے نہ اس میں ایموشنز نظر آتے ہیں اور نہ ہی یہ میری بات مانتا ہے تو مجھے کیسے پسند آئے گا اس کی یہ بات سن کر ادھر شن کو بھی ہسی آ گئی اور سبائن سے کہنے لگا کہ ایلر میری فیونسی ہے اس لیے آج کے بعد وہ جو بھی کہے گی اسے میرے ہی الفاظ سمجھنا دوسری بات یہ کہ اسے ایموشن لیس لوگ نہیں پسند اس لیے آئندہ کے بعد اس کے ساتھ اچھے سے فن کرنا ایلر کو بھی اب کچھ زیادہ مسئلہ نہیں تھا اس کے باڈی گارڈ ہونے سے اور سبائن بی گارڈی کو پارک کرنے کا بہانہ لگا کر ان دونوں کو اکیلے چھوڑتے ہوئے وہاں سے چلا گیا ادھر مسٹر شن ایلر سے کہہ رہا تھا کہ آج میں نے چیارٹی ڈینر رکھوایا ہے تم بھی میرے ساتھ چلو گی کیونکہ تم میری فیونسی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے ڈونیشن کرو ڈونیشن کی رقم میں نے پہلے سے ہی تیار رکھی ہے اور تو اور تمہارے لیے ڈریس بھی پریپیر ہے یہ دیکھو ایلر کو وہ بلیک کلر کا ڈریس کچھ خاص پسند نہیں آیا اور وہاں سے چلی گئی نیکس سنگ چیارٹی ڈینر کا دکھایا گیا جہاں ایلر اور مسٹر شن دونوں ساتھ میں آتے ہیں لیکن ایلر نے وہ بلیک کلر والی ڈریس نہیں بلکہ ایک ریڈ کلر ڈریس پہن رکھی تھی باقی لوگوں کو تو وہ پیاری لگی لیکن مسٹر شن دیرے سے کہنے لگا کہ تم نے یہ ڈریس کیوں پہن رکھی ہے یہ جاننے کے باوجود بھی کہ مجھے ریڈ کلر نہیں پسند اور وہ بولی کہ اس لیے کیونکہ مجھے ریڈ کلر پسند ہے اسی طوران مسٹر شن سے ایک اور بزنس مین ملنے کے لیے آیا کہ کافی ٹائم کے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے یقیناً یہ لڑکی تمہاری فیونسی ہوگی اس کے بعد وہ ایلر سے ہاتھ ملا لیتا ہے لیکن جس طرح وہ ایلر سے ہاتھ ملا رہا تھا یہ مسٹر شن کو بلکل بھی پسند نہیں آیا اور نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر شن نے اس لڑکے کا ہاتھ ہی کارڈ ڈالا کیونکہ وہ ایلر سے پاگلو کی طرح پیار کرتا ہے اور کسی کو بھی اس کے قریب نہیں دیکھ سکتا ادھر سبائن سے کہنے لگا کہ تم ایلر کے پاس جاؤ کوئی بھی اس کے قریب نہیں آنا چاہیے دوسری طرف ایلر کو مسٹر یوے یعنی کہ اس کے زبردستی والے فادر کے ساتھ دکھایا گیا جو کہ اسے مسٹر شن کا یوز کرنے کے لیے کہہ رہی تھی کچھ لوگوں کو اپنے رستے سے ہٹانے کے لیے یعنی کہ یہ دونوں ہی اس کا یوز کر رہے ہیں اور ایلر کو بھی اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں فکر کہنے لگی کہ ہمیں اتنی جلد باز ہی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ابھی بھی شن کو مجھ پر پورا بروسہ نہیں کیونکہ میری جاسوسی کرنے کے لیے شن نے میری لیے ایک گارڈ کو ہائر کیا مسٹر یوے کہنے لگا کہ ہاں یہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن اگر تم پوری طرح سے اسے اپنے پیار کے جال میں پسانا چاہتی ہو تو تمہیں کچھ اور بیوٹی ٹرکس کو یوز کرنا ہوگا ایلر بولی کہ جی ڈیڈ میں سمجھ گئی ہوں نیکس سین میں ایلر کو سوتے ہوئے دکھایا گیا وہ ایک برا خواب دیکھ رہی ہوتی ہے جب اس کے ڈیڈ نے اسے کبرڈ میں چپنے کے لیے کہا تھا یہ کہہ کر کہ جب تک میں نہ کہوں تم باہر مت آنا لیکن پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ہی اس کے ڈیڈ کو مار دیا گیا اور اس آدمی نے ایک ڈیورونا سا ماسک پہن رکھا تھا جسے دیکھ کر ایلر کو بہت ہی زیادہ ڈر لگا نیند سے وہ اپنے ڈیڈ کا نام چلاتے ہوئے جاگ جاتی ہے اس کے آواز سن کر سیبائن بھی پہنچایا تھا لیکن اس نے دیکھا کہ مس ایلر اپنے بیٹ پر نہیں ہے تو اسے ڈوننے لگا جبکہ ایلر ڈر کے مارے کبرڈ میں چھپی ہوئی تھی سیبائن کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ فوراں اسے حق کر دیتی ہے جس کی وجہ سے دونوں ہی نیچے گر پڑے سیبائن بھی جان چکا تھا کہ مس ایلر کو ڈر لگ رہا ہے اس لیے بہت پیار سے اسے سمجھانے لگا کہ ڈروں نہیں میں آپ کے پاس ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ بھی ہونے نہیں دوں گا نیکس سین اگلی صبح کا دکھایا گیا سیبائن کو جب جا گائی تو وہ بیٹ کے ساتھ بندہ ہوا تھا اور اس نے شیٹ بھی نہیں پہنی تو فوراں سے خود کو چڑانے لگا ادھر باہر پہنچا تو ایلر مزے مزے سے کافی پی رہی تھی اور اسے دیکھ کر بہت ہی پیار سے گوڈ مونن کہا اس کی ایمپروپر ڈریسنگ کی وجہ سے سیبائن ذرا ہیزٹیشن فیل کر رہا تھا لیکن پھر بھی پوچھنے لگا کہ مس ایلر آپ ٹھیک ہے نا اور وہ بولی کہ مجھے کیا ہونا ہے بلکہ میں تو کل رات بہت اچھے سے سوئی ساتھی ہاں میں فلیش بیک سے کل رات کا سین دکھایا گیا جہاں سیبائن تو سو چکا تھا اور ساری رات جاگ کر ایلر اسے دیکھتی رہی اب یا تو سیبائن اسے پسند آ گیا یا پھر جان بوچھ کر فلڈ کر رہی تھی کیونکہ پریزنٹ میں بھی وہ سیبائن کے مسلز دیکھ کر کہنے لگی کہ تمہارے مسلز کتنے اٹریکٹیو ہیں یہ سب اس بیچارے کے ساتھ اچانک سے ہو رہا تھا اس لیے اسے بھی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے اور اسے کے ساتھ ہمارا فسٹ اپیسوڈ یہاں پر ختم ہو